اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ السميع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلامه المجید والفرکان الہمید افلا يتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها وقال اللہ تعالی فی الکلامه المجید لو انزلنا هذا القرآن علا جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشیت اللہ وطلک الامثال نزربها لناصل اللہم يتفکرون اما بعد ہر قسم کی حمد و سنہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے خاص ہے جو کائنات کا خالق ہے کائنات کا مالک ہے کائنات کا رب ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سے احسانات کا ذکر گیا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننے پر آ جاؤ تو تم ان کو گننے پر بھی شمار کرنے پر قادر نہیں بے شک اللہ تعالی نے نعمتوں کا تذکرہ کیا علم نجعل الارض محادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم صباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقكم سبا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المحصرات ماء سجاجا لنخرج به حب ونباتا و جنات الفافا اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنے زمین کو بچھونا بنایا اس کو اللہ تعالی نے بتایا اللہ تعالی نے جو ہے پہاڑوں کو میکیں بنایا اللہ تعالی نے آسمان سے بارش نازل کی اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمارے لئے زمین سے پھلو گائے کہتی ہو گائی اللہ تعالی نے ہمارے سمرات سے پھلوں سے ہمارے لئے رزق بندوست کیا اللہ تعالی نے انسان کو غور و فکر کرنے کے لئے کہا اللہ تعالی نے یہ ساری چیزیں ہمارے لئے پیدا کی ہیں گندم ہے اناج ہے ترکاری ہے دناب خجور کے درخت ہیں انگور کے درخت ہیں اللہ تعالی کے بے شمار نعمتیں ہیں جن کا شمار کرنے بیٹھ جائے تو انسان تو شمار کریں نہیں سکتا جب اللہ تعالی نے کہہ دیا تو ویسے بھی وقت کافی زیادہ لگ جائے گا یہاں پر میں جس خاص نعمت کا اللہ نے قرآن میں بھی جسے خاص نعمت کہا بھی ہے اور اس خاص نعمت کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑی نعمت جو لوگوں پر کی مومنوں پر جو کی وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے اندر کیا نازل کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا انہی کے جنس انسانوں میں سے اور پھر فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے یعنی ان کا مطلب ان کا جو مقصد تھا نزول کا نبی کے نازل کرنے کا نبی کو بھیجنے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتِ ہی کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا اس کے آیات کو پڑھ پڑھ کے سنائے ان کے دلوں کا تذکیہ کرے اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کو پھر دوبارہ اللہ فرما رہے ہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے یہی چیز سیو البخاری کے اندر سات ہزار دو سو چھوہتر نمبر حدیث ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے موجزات عطا کیے لیکن سب سے بڑا موجزہ جو مجھے عطا کیا اللہ نے وہ قرآن ہے اور قرآن ایک زندہ موجزہ ہے قرآن ایک ایسا موجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس بات میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے پیغمبر پر جو قرآن جو کتاب نازل کی تو آپ اس جیسی ایک صورت نازل کر کے دیکھاؤ آپ ایک صورت بنا کے دیکھاؤ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ جو قرآن ہے یہ قیامت تک کے لئے موجزہ ہے اور زندہ موجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کی یہ آپ قرآن کا موجزہ دیکھیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پیدا ہوئے وہ معاشرہ بہت زیادہ جاہل معاشرہ تھا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وہ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے جسا ہم جانتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑے فساد قتل عام کر دیا کرتے تھے یہ بھی ان کے لئے کوئی بڑی بات نہ تھی تو اس کے بعد اس معاشرے کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دعوت دی چند سالوں کے اندر آنے والے چند سالوں میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا کر دیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عرب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ قولو لا الہ الا اللہ تم لکو الاربا والا جم کہ اب لا الہ الا اللہ پہلے اللہ تمہیں عرب و اجم کا بادشاہ بنا دے گا خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اسلام کی دعوت دی لوگوں کو تو تیس ورس کے عرصے میں قرآن مجید مختلف عدوار میں نازل ہوتا رہا قرآن مکمل ہوا سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا یہ آپ کمپلیٹلی گن لیں تیس سال اور تقریباً جو ہے باقی اگر آپ ملا لیں تیس سے تیس سال بنتے ہیں جن کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے رومن اور پرشن امپیر دونوں کو گرا دیا تھا یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے آج ہم مسلمان دیڑ عرب نفوس سے زائد پر مجتمع لیں لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں ظلیل و رسوہ قوم کیوں ہیں کیونکہ ہم نے قرآن مجید کو اہمیت نہیں دی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزت عطا کرتا ہے اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو ظلیل و رسوہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی بات کرتے ہیں جس نے بھی ہمارے ذکر سے اعراض کیا ذکر کیا ہے ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ذکر سے مراد کون ہے قرآن مجید ہے اور ہم ہی اس کی حفاظ کرنے والے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت چھین لیں گے اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے اللہ قرآن مجید میں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں حکم دیتے ہیں یا ایوہ الرسول بلغ تبلیغ کرو ما انزل علیکہ مر ربی کا جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کی فَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَسْ اگر تُو نے ایسا نہ کیا تو فَمَا بَلَّدْتَ رِسَالَتَا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا میں بڑے واشگاف الفاظ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ قرآن مجید آج ایک مظلوم ترین کتاب بن چکی ہے اللہ محمد اقبال نے جو درد اپنے کتابوں میں جو ہے اپنے اشعار کے اندر ظاہر کیا تھا وہ ہم صرف وہ اشعار کی حد تک ہی رہ گئے ہیں کہ یار یہ اشعار ہم دوسروں کو آگے تک سناتے ہیں اگلی نسل آئی انہوں نے اگلوں کو سنا دی ہم آگے سناتے جا رہے ہیں لیکن اللہ محمد اقبال نے یہ شیر اس لیے نہیں لکھے دے اللہ محمد اقبال نے لکھے دے کہ آپ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں اور جو ہے نا آپ پھر زندہ کر دیں قرآن مجید کو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر خور ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اللہ محمد اقبال چاہتے تھے کہ قرآن مجید کو یہ لوگ پکنے اور تاکہ عزت حاصل کریں قرآن مجید کا چونکہ یہ تعارف ہے تو قرآن مجید کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید تعویزات میں بند کر کے رکھے جانے کے لئے نہیں آیا قرآن مجید اس لئے نازل نہیں ہوا کہ اسے علماریوں کے اندر رکھ دیا جائے غلافوں خوبصورت غلافوں میں یا اچھے پیپر میں چھاپ کر رکھ دیا جائے قرآن مجید اس لئے نازل نہیں ہوا لوگ کہتے ہیں یار یہ جو میسیجز آپ کرتے ہیں ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں بھئی قرآن مجید اس لئے کوئی یہ جو ہے نا لوگوں نے دھوکہ دے رکھا ہے جو کہتے ہیں قرآن ڈیلیٹ ہوتا ہے تو اس سے آپ کو گناہ ہو جائے گا قرآن جس مقصد کے لئے ہے اس مقصد سے لوگ آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں مقصد کون سے ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فرمایا ہم نے قرآن مجید کو اس لئے نازل فرمایا تاکہ تم اس کو سمجھو اور یہ اتنی اہم کتاب ہے آپ دیکھیں ہم نے قرآن کو یقیناً اس کی قدر نہیں جانی اللہ کے کلام کی قدر نہیں جانی ہم نے اگر ہم جانتے ہوتے اس کی قدر تو آپ کو میں بتاتا ہوں قرآن کتنا اہم کتاب ہے میں اپنی بات کو مخصر کرتا ہوا آج انٹریکشن کا لیکچر ہے اس کو بھی اتنا لینٹھی نہیں کرتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا یہ اہم کتاب ہے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے یعنی ہر چیز کی قسم اللہ تعالی نے اٹھائی ہے پوری کائنات کے اندر تمام چیزوں کی جن کو انسان دیکھ سکتا ہے جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا ہر چیز کی زمین اور اسمان کی پرند چرند کی ہر چیز کی اللہ نے قسم اٹھا اتنی بڑی قسم اور آگے کیا فرماتے ہیں انہو لقول رسول کریم یہ رسول کریم کا قول ہے تنزیلم میں رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا غُوَ بِقَوْلِ شَائِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاحِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ فرمائے یہ کسی جو ہے شائر کا قول بھی نہیں ہے یہ کسی قاہن کی بات بھی نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے اور آگے جو اللہ تعالی نے جو اہمیت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَوْ تَقَوْلَ عَلَيْنَا قَعْضَ الْحَقَابِيلِ کہ اگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف کوئی ایسی بات منصوب کر دیں جو ہم نے نہ کہی ہو یعنی اس کلام کو اپنی طرف سے گھڑ کے ماذ اللہ پیش کریں حالانکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کیونکہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کی خصوصی رحمت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے مخلص بندوں میں سے ہیں لیکن جہاں پر زور دینا ہو تو اس طرح سے سمجھانا پڑتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عامال باطل ہو جائیں گے ضائع کر دیے جائیں گے اکارت ہو جائیں گے لیکن شرک کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا لیکن پھر بھی تنبیہ کے لیے سمجھانا اللہ ہمیں چاہ رہے ہیں فرمایا اگر یہ پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی کلام بنا کر اور سے ہماری طرف منصوب کر دیں اللہ فرماتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ انْهُ عَاجِزِينَ فرمایا یہ پیغمبر بھی اگر اپنی طرف سے بات کریں اسے اور قرآن کی طرف ہمارے کلام کی طرف منصوب کریں تو ہم ان اس کا دہنہ ہاتھ پکڑ کر اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَطِينَ ہم اس کی رگے گردن کاٹ دیں فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ انْهُ عَاجِزِينَ آپ میں سے انہیں کوئی چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا مجھ سے نراز مت ہوئی ہے میں نے کہہ رہا یہ اللہ کا قرآن ہے اٹھائیے صورت الحقات اس کے آخر کے اندر یہ آیات ہیں تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن کو آپ اگر ہدایت کا راستہ پانا چاہتے ہیں تو قرآن حدل للناس ہے شفاء ورحمت للمؤمنین ہے قرآن مجید جو ہے وہ لوگوں کے لئے ہدایت کی کتاب ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن آیا صحابہ نے جب قرآن کو اپنے سینوں سے لگایا اس پر عمل کیا صرف ایسے نہیں کہ آپ بس ہم قرآن کو مانتے ہیں جی اچھی کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ کی طرف دولائے اور وہ عملے نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان یہ یہ ہے مسلمان کی پہچان آج ہمیں جو ہے پتہ نیچے تلو کہتے ہیں یار ہر مولوی اپنی طرف سے بات کرتا ہے ہم کہاں جائیں بھئی آپ کے گھروں میں قرآن مجید موجود ہے تراجم اردو تراجم میں موجود ہے تو آپ کو کونسی ضرورت پیش آئی ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے یا تو آپ کہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو سمجھیں اس کو قرآن اس لئے آیا ہے کہتے ہیں قرآن مشکل ہے نہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے والوں کے لئے آسان کر دیا ہے ہے کوئی سمجھنے والا تو میری یہ درخواست ہے کہ قرآن مجید کو آپ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں کیونکہ ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے جب موت کا وقت آ جانا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے اور نیک عامال اگر ہوں گے تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں اردو کے انہوں نے بیڑا پا رہے ہیں اگر نہیں ہوں گے تو پھر ہمیشہ کی گمرہ آئیے اب کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں اصل میں یہ کچھ ہمارا قصور بھی ہے کہ لوگوں کو یہ بتائے ہی نہیں جاتا کہ آپ نیک عمل کیوں کریں اور گناہوں سے کیوں بچیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جنت تیار کر رکھی ہے اور ایسی بہترین جنت تیار کر رکھی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جنت میں جلا گیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا وہ کبھی پریشان حال نہیں ہوگا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے محل بنا رکھے ہیں جن کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہے کسطوری کی مٹی ہوگی وہاں پر جو ہے وہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے موت بھی نہیں آنی اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس کے لئے ہمیشہ شامل ہو جائے گی وہ کبھی اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا اور پھر اللہ کا دیدار ہوگا اسے تو یعنی کہ آپ کیوں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اصل میں جو ہے نزدیک آنے والا چیز یعنی دنیا کو زیادہ محبوب رکھتا ہے حالانکہ آخرت بہتر چیز ہے یہ قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں بلت اصیرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وعبقا کہ دنیا کی زندگی کو آپ زیادہ ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے تو میری ریکیسٹ ہے کہ یار آپ قرآن مجید کو پڑھیں سمجھیں آپ اتستبدلون اللہ ہوا ادنا باللہ ہوا خیر آپ اس چیز کے بدلے میں جو اچھی ہے آپ بری چیز کو کیوں ترجیح دیتے ہیں اہمیت دیتے ہیں جو دنیا ختم ہو جانے والی ہے آج ہم پی پی ایس سی کے ایگزامز کے لیے کتنا کوشش جو ہے کرتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے تاکہ عزت پاسکیں اصل تو عزت اللہ کے پاس ہے اِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيَّا عزت تو اللہ کے پاس ہے اللہ جسے چاہے دے دے وَتُو اِزُّ مَنْ تَشَا وَتُو ذِلُّ مَنْ تَشَا اُبِيَدْ اِكَ الْخَيْرِ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے یہ اللہ کے اختیار میں تو جو ریکیسٹ یہ ہے میری کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں قرآن کو پڑھیں قرآن اسی لیے ہی آیا ہے اور قرآن کو اللہ نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے قرآن مشکل نہیں ہے آپ پڑھیں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں کیونکہ ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے کوئی بچنے کا راستہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے فرار تو اختیار کرنی نہیں سکتے اللہ فرماتے ہیں کہ جس موت سے تم وہ تم سے ضرور ملاقات کرے گی پھر اللہ ہمیں بتا دے گا جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے اور یہ قرآن میں آیا ہے یَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَىٰ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ اور جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بھیجا ہوگا اور کافر کہہ رہا ہوگا يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ کاش کے میں مٹی ہوتا میری بات لمبی ہو رہی ہے اس کے اوپر بے شمار قرآن مجید کی آیات ہیں میری ریکویسٹ اتنی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے لوگوں قرآن مجید سے لگا لو تمام آپ کو کوئی فرقہ نظر نہیں آئے گا قرآن جب کہتا ہے وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقوں میں نہ پڑھو تو کسی کے جرلت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ فرقوں میں آئے قرآن مجید کا انکار کون کر سکتا ہے ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حال میں مریں کہ ہم مسلمان ہوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ انا اول المسلمین کہ میں پہلا مسلمان ہوں اللہ کے پیغمبر مسلمان ہیں صحابہ مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں تو فرمارے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ فرقوں میں تقسیم ہو جائے اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُ دِينَهُمْ وَقَانُوا شِيَا جنہوں نے اپنے دین میں فرقیں بنائے اور گرو گرو ہو گئے لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَئِی آپ کا ہم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید کی آیات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا صرف قرآن مجید کا تعارف کی ضرورت ہے ہمیں کہ قرآن ہے کیسی کتاب ایسی کتاب ہے اللہ کی قسم اللہ فرماتے ہیں اگر اس کتاب کو ہم پہاڑوں پر نازل کر دیتے اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اس کی خشیت سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو قرآن کے اندر آیات آئی ہیں آیات کہتے ہیں نشانیوں کو اللہ کی نشانیاں آئی ہیں تو میری درخواست ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید پر عمل کریں جب تک قرآن ہمارے عمل میں نہیں آئے گا تب پڑھنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے ہمارے ہاں یہ تو ہے ہمارے بچے مدارس میں داخل کروا دیتے ہیں ہم حفظ بھی کرتے ہیں اور نازلہ بھی پڑھ جاتے ہیں لیکن پھر وہی کام ہوتا ہے کہ بچے جو ہے قرآن پڑھنے کے باوجود ان سے پوچھے کیا لکھا ہے قرآن میں تو ان کو کچھ نہیں بتا ہوتا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ دودھ میں جو ہے پانی ملا رہے ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے ہم پانی ملاتے ہیں نا بسم اللہ کر کے دودھ میں اور صورت الرحمان لگا کے دکان کھولتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر سارا دن اس دکان میں دونمری کرتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہو کسی مسلمان ہوگو کہ صورت الرحمان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُقْسِرُ الْمِعِزَانِ کہ آپ جو ہے نابطل میں کمی نہ کرو خسارہ نہ کرو کمی بیشی نہ کرو تو وہ کرے گا اس لیے کہ قرآن کا تار و فاصل نہیں ہے اور میں اپنے ایجوکیٹر دوستوں سے ضرور دوبارہ رگست کروں گا کہ جو پڑھے لکھے دوست ہیں آپ پیار سوشل میڈیا کہ اوپر گانے شیئر کرنے کی وجہ اللہ کی قرآن کو شیئر کیا گیا تاکہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بنے اور قرآن کا تارف کروائے آپ کے ذمہ ہیں صرف یہ مولمیوں کے ذمہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا تارف کروائے آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عطا فرمائے